ایمازون آج دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے پر ایک ٹائم ایسا تھا جب کوئی ایمازون کا نام بھی نہیں جانتا تھا اور اس دور میں جیف بیجوز اور ان کی ٹیم کام کرنے کے لیے ریسائیکلڈ ڈورز کو ڈیسک کی طرح استعمال کرتے تھے نیٹفلکس کے پہلے سی ای او مارک ریڈالف نے حال ہی میں پبلش ہوئی والسکریٹ جنرل سٹوری میں لکھا 1998 میں جیف اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگوں نے اپنے آفیس ڈیسک کو ریسائیکلڈ دروازوں کا استعمال کر کے بنایا تھا انہوں نے آگے لکھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایمازون کے پاس آفیس ڈیسک خریدنے کے بیزے نہیں تھے ریسائیکلڈ دروازوں کی ڈیسک استعمال کرنے کی پیچھے جیف کا لوجک یہ تھا کہ ان کا پورا ٹائم اور اینرڈی ان کے کسٹمرز کی ضرورتوں کا دھیان رکھنے میں لگنا چاہیے نہ کہ اپنے آفیس خوبصورت بنانے میں جیف کی اپنے کسٹمرز کی طرف یہ ڈیڈیکیشن کیا رنگ لائی یہ آج آپ سب کے سامنے ہیں کیا آپ نے اس پیکٹ کے بارے میں پہلے کبھی سنا ہے